اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر کلوس عثمان سیریز کے حوالے سے انتہائی درست معلومات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے عثمان بے کیسے اس بڑے جال سے نجات حاصل کرے گا؟ کیا یالکرسلان عثمان بے کو دھوکہ دے گا؟ کائی قبیلے میں بادشاہت کی جنگ کیسے ختم ہوگی؟ کیا فاریہ ایچن کلوس عثمان میں حصہ لینے والی ہے؟ کیا جہرکدائی عثمان بے کا سپاہی بن رہا ہے؟ گہاتو کا مقابلہ کرنے والے عثمان بے کو کیسے بچایا جائے گا؟ تو ایک بار پھر ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آنے والی قسمیں کیا ہوگا؟ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کلوس عثمان سیریز اپنے ایکشن سے بربور ایک ساتھ کے ساتھ شائقین کی توجہ اپنے طرف مبزول کروایا ہوئے ہیں تو اس طرح باقی تمام سوالوں کے جواب دینے سے پہلے فریہ ایچن کے بارے میں بات کرتے ہیں کلوس عثمان سیریز میں اس بات پر بہت چرچہ ہو رہی ہے کہ ملہو نتون کا کردار کون ادا کرے گی؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تارو نتونی اس کردار کو پیش کرے گی لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شادی حقیقی نہیں ہوگی تو اس طرح ہمارے چینل نے ایک بار پھر غلطی نہیں کی اور عثمان بے کے عظیم منصوبے کو آپ تک پہنچایا تاہم حالیہ دنوں میں شائقین کی جانب سے ایک حیرت تنگیز درخواست آئی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے فریہ ایچن دراصل عثمان بے کا کردار نبانے والے ایکٹر براک کوز جوید کی بیوی ہے تو شائقین کی جانب سے بہت زوروں سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ملہو نتون کے کردار کے لیے فریہ ایچن کو کاس کیا جائے تاہم پرڈیوسر محمد بزداک اس معاملے کے بارے میں پہلے ہی کچھ بیانات دے چکے ہیں کہ ملہو نتون کا کردار سب کو حیران کر دے گا تو کیا پھر فریہ ایچن سیریز میں حصہ لے گی تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی پیشرف سامنے نہیں آئی مطلب کوئی بھی ابھی افیشلی طور پر اعلان نہیں کیا گیا اگر اس کردار کو سیریز میں ملہو نتون کے کردار کے لیے شامل کیا جاتا ہے تو یقینن کل اس عثمان سیریز پر اچھا اثر پڑے گا چلیں اس سیریز کی اہم پیشرف کی طرف آتے ہیں فلیٹیوس جس نے عثمان بے سے بدلہ لینے کے لیے ایک جال بچھایا اور وہ عثمان بے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تاہم عثمان بے اس جال سے چھٹکارہ اصل کریں گے اور فلیٹیوس کو قیدی بنا کر قبیلے لے جائیں گے دوسری طرف جب گیہاتو کو ملوم ہوگا کہ یولی کرسلان غدار تھا تو پھر وہ یولی کرسلان کو کہیں گے کہ عثمان بے کو ہمارے سامنے لاؤ تو یولی کرسلان جس نے عثمان بے کو اپنے جال میں فسایا تو وہ اس کو گرفتار کر کے گیہاتو کے سامنے لائے گا تاہم ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یولی کرسلان جلدی عثمان بے کا ساتھ شامل ہو جائے گا لہٰذا آپ آنے والی قسطوں میں جل دیکھ لیں گے کہ عثمان بے اور یولی کرسلان کے درمیان ایک منصوبہ تھا جب عثمان بے اس جدوجہیز میں مصروف ہوں گے تب قبیلے میں نیا سردار بڑھنے کے لیے جنگ شروع ہو جائے گی ساوچی بے جو اس سے پہلے بھائیوں کو خون بہانے کے لیے راضی نہیں تھا وہ اپنے تمام خیالات کو پسے پشت دال کر ایک بڑی دشمنی میں داخل ہو جائے گا بامسی بے جو اس صورتحال پر دنگ رہ جاتے ہیں وہ ساوچی بے اور دندار بے کو ایک زبردہ سردہ عمل دیں گے ساوچی بے اور دندار بے جو عثمان بے کی غیر موجودی کا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ عثمان بے کے خلاف لڑیں گے دندار بے کے اس منصوبے نے سب کو حیران کر دیا کہ کائی قبیلے کا نیا رہنمہ بننے کے لیے جرگہ بلاتا ہے جبکہ اس طرح وہ ساوچی بے اور عثمان بے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر اپنی سلطنت کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو اس طرح ساوچی بے اپنے چچا دندار اور بیوی لینہ اتن کے دباؤں میں آ کر اپنے بائی عثمان بے کو دھوکہ دے گا تاہم اس معاملے پر ارتل غازی کا رویہ اس لڑائی کو ختم کرنے میں موثر کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ارتل غازی کی مرنے سے پہلے ایک اہم وسیعت ہوگی لہٰذا ارتل بے اپنے قبیلے کی قیادت اپنے بیٹے عثمان پر چھوڑ سکتے ہیں سیریز میں جہر کتائی کا عجیب و غریب مسئلہ تھا لیکن اب یہ کردار ایک مختلف پوزیشن پر آئے گا جیسا کہ ہم نے گزشتہ کس میں دیکھا کہ یہ کردار کس طرح بدل رہا ہے اور پھر اس نے عثمان بے کے ساتھ شمولیت اختیار کر کے سب کو خوش کر دیا جیسا کہ ہم نے پہلے سیزن میں دیکھا تھا کہ منگول جہر کتائی اور گوک تک کی زبردست جوڑی تھی تو اس طرح یہ دونوں کردار ایک بار پھر اکٹھی ہو جائیں گے ناظرین آج کی ویڈیو بس جہیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ